موسیقی 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 اور میں شکرہ گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا خاص طور پر منسٹری آف ہیمن رائٹس کی جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گورنمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ میں جا سکی آن بہاف آف منسٹری آف ہیمن رائٹس اور میں نے جنیوہ میں جا کے جو سیڈا کمیٹی ہے اس میں رپیزنٹ کیا پاکستان کو جو پوری جرنی ہے اس میں ایک ہی چیز جو تھی جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے لئے وہ یہ تھا کہ میں نے ہمیشہ سے مجھے پتا تھا کہ اگر آپ نے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل کرنا ہے تو آپ نے اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑنا تعلیم ہے اور آپ کی جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ بہت ضروری ہے تو جب میں چھوٹی تھی یہ جب میں پڑھ رہی تھی بہت سارے مشکلات کا سامنا تھا جو باقی ٹرانسل افراد کو ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم مزید بات بھی کریں گے اس شور میں لیکن ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ I was always determined کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں مجھے کچھ بننا ہے زندگی میں اور اس میں سب سے بڑا جو obviously support ہے اور جو کرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ personality دی کہ میں ہمیشہ optimistic رہتی ہوں ہمیشہ solutions کی طرف جاتی ہوں تو I think یہ جو اپروچ ہے جو پوزٹیو اپروچ ہے اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے تو I'm really grateful to Allah تعالیٰ for this مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جب خاجہ سراہی اور ٹرانس جنڈر کا نام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کمیونٹی میں بھی اور سوسائیٹی میں بھی اور گھر پہ بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے جو ٹرانس جنڈرز ان کو آپ تھوڑا اپنی سفر کی مشکلات کے حوالے سے مجھے بتائیے گا جو ہے سیونٹینتھ میں ہے اور آج انٹرناشنل ڈے اگنس ٹرانس فوبیا ہے اور ٹرانس فوبیا وہی حکارت ہے وہی نفرت ہے جو عام لوگ خاجہ سراہ افراد کے لیے ٹرانس جنڈر افراد کے لیے دل میں رکھتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ٹرانس جنڈر افراد کو بہت حکیر سمجھا جاتا ہے آج بھی لوگ جب دوسرے کو گالی انہوں نے دینی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو خسرا، خوادسرا، ہجڑا، ٹرانس جنڈر یہ افراد کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو مائنس سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹرانس جنڈر کی وہی عزت ہے وہی ڈگنیٹی ہے اور وہی اس کی قابلیت ہے جو ایک مرد اور عورت کی ہے تو آج کا دن جو ہے انٹرناشنل ڈے اگنس ٹرانس فوبیا وہ اسی پوائنٹ کو جاگر کرتا ہے کہ ہمیں یہ نیگیٹیو مائنس سیٹ چینج کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو کمیونٹی فیس کرتی ہے وہ سوشل ایکسپٹنس کا ہے وہ فیملی ایکسپٹنس کا ہے کیونکہ جو خوادسرا ہے جو ٹرانس جنڈر ہے اس کے بہن بھائی اور اس کے والدین کی اتنا پریشر ہوتا ہے سوسائیٹی کی طرف سے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائی کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور یہاں 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 ایک چھوٹا ٹرانس جنڈر ہے وہ چھوٹی عمر میں گھر سے نکل جاتا ہے کیونکہ سوسائیٹی اس کو پریشرائز کرتی ہے اس کے ماں باپ کو پریشرائز کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو مجبوراں گھر سے نکالنا پڑتا ہے تو اب وہ چھوٹا سا ٹرانس جنڈر جو ہے چھوٹا بچہ گھر سے جب نکلتا ہے نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے نہ ایڈوکیشن ہوتی ہے نہ اس کے پاس کوئی سوشل سپورٹ ہے نہ فیملی سپورٹ ہے تو وہ کہاں سے پھر زندگی جو ہے وہ اچھی اختیار کرے گا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اوینس دی جائے کہ والدین اور بہن بھائی اور فیملیز اپنے ٹرانس جنڈر اولاد کو اسی ڈگنیٹی کے ساتھ اور اسی عزت کے ساتھ ایکسپٹ کریں جیسے وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو کرتے ہیں اور میں بڑی خوش ہوں کہ میں ایک اگزامپل کر سکی کہ جیسے میں جوب کر رہی ہوں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرانس جنڈر افراد جو ہیں پاکستان میں اچھی پوزیشن پہ ہیں نام بھی دے سکتے ہوں علیشہ ہے وہ یو این ڈی پی میں کام کر رہی ہیں نیاب علی ہے وہ انہیں الیکشن کی بھی کنٹیسٹ کیا اسے ترانس جنڈ میں بندیا رانا جی ہے ببلی ملک ہے ببلی ملک ہے اور بہت سارے نام اب ہم دیکھتے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ ٹرانس جنڈر افراد جو ہیں وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہے کنٹری کے تو ہمیں اس اب میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ان پوزیٹیو رول موڈلز کو ہائلائٹ کریں اور داکہ فیملیز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہو اچھا آئیشہ بتائیے گا تھوڑا سا میں آپ اس معاملے پہ آتا ہوں جس میں آپ نے جنیوہ میں جیسے پریزنٹ کیا پاکستان کو آپ ایک ٹرانس جنڈر ہیں اور ٹرانس جنڈر ہوتے ہوئے آپ ٹرانس جنڈر کے لیے کام تو کر رہے ہیں خواتین کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیسا رہا ہے خواتین کے حوالے حقوق کے حوالے سے کام کرنا دیکھے میں رپیزنٹ کرتی ہوں بینگ اٹرانس جنڈر وومن میں رپیزنٹ کرتی ہوں میرے ملک کی جو مانورٹی وومن ہیں ان کو اور نہ کہ پاکستان کی مانورٹی وومن کو بلکہ آئی اوسو رپیزنٹ دی مانورٹی وومن آراؤن در گلوگ تو دعانس جنڈر عورت وہ بھی ایک عورت ہے اور وہ ایک مانورٹی وومن ہے تو اسی دہاں باقی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں جس کے لیے کام ہو رہا ہے ابھی جب میں یو این میں گئی تھی منسٹریہ وومن رائٹس کے بہاف پر گرمنٹ دیلگیشن کے ساتھ تو وہ ہم نے وہاں پر سیڈا رپیزنٹ کی تھی اور دسکس کی تھی سیڈا بسیکلی is the committee on the elimination of all kinds of discrimination against women تو جو حکومت پاکستان نے کچھ سالوں میں initiatives لئے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے عورتوں کی فلاح و بحبود کے لیے جس میں خوید اصرا عورتیں بھی شامل ہیں اس کو ہم نے وہاں پر پریزنٹ کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے خواج اصرا یا ٹراکس جنڈر کی اگر بات کی جائے تو حالات بڑے بڑے ہیں جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں اور زیاری بات ہے وہ گروز کے پاس یا ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آتے ہیں باہر سوسائٹی میں یا تو بھیک مانگتے ہیں یا اس طرح کم مجھے بتائیے کیونکہ آپ منسٹریا ایمن رائٹس میں بھی ہیں بتائیے گا کہ ایک تو انٹرسی کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ کا سوال دوبار ریپیٹ کریں گے ان سے وہ آواز کٹ گیا آپ کی جی جی میں یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا خاجہ سراکی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں صورتحال بڑی ابتر ہے اس حوالے سے پہلے تو ان کو فیملیز نکال دیتی ہیں جیسے آپ نے خود کون کے پاس فنڈز نہیں ہوتے وہ کسی گروہ کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پہ یا تو وہ سڑک پہ کہیں پیسے مانگتے ہوئے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں یا ان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے تو پاکستان میں ان کا ڈیٹا بیس بنانا اور ان کے حوالے سے مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں پرابلمز تو ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن میرے معنی یہ ہے کہ ہمیں سلوشنز کی طرف آنا چاہیے اور پوزیٹیو اپروچ جو ہیں پوزیٹیو پریکٹسز جو ہو رہی ہیں ان کو ہائلیٹ کرنا چاہیے ہم حکومت کی بہت زیادہ حکومت کو کٹیسائز کرتے ہیں مختلف معاملات کے اندر لیکن یہاں میں کچھ اچھی چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان نے کچھ سالوں میں بہت زیادہ انشائیٹرز لیے ہیں خوزیراؤں کے لیے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ دو ہاتھار اٹھارہ میں جو کانون سازی ہوئی جو کانون پاس ہوا ہے ٹرانس انڈر پرسنس پرٹیکشن آف رائٹس ایک ٹوزن ایٹین وہ ایک بہت بڑا سٹپ تھا اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ علماء دین بھی شامل تھے یہ جب لوگ بن تھا تھا اس ٹائم یہ لوگ کیا ڈسکشن کے لیے جو اسلامی نزیاتی کانسل ہے جو اس کے چیئر پرسن ہے ڈاٹر کبل آیا صاحب ان کو بھی بلایا گیا ان کی پری ریسرچ ٹیم کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے دسکس کیا تو ان کے بھی گائیڈنس کے ساتھ ملکے ہم نے اس لاؤ کو پارلیمنٹ سے اس کو پروف کیا گیا اور دیکھیں یہ جو لاؤ ہے یہ رائٹ آف سیلف ایڈنٹیفکیشن دیتا ہے جو انشور کرتا ہے جو بیسک ہیمن رائٹ ہے جو بیسک ڈگنیٹی ہے ٹرانس انڈر پرات کی اس کو اور دیکھیں یہ لاؤ پاکستان ایک بڑا سٹپ تھا یہ بڑا سٹپ ہے اور دیکھیں ہم دوسری بات یہ میں بتاؤں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات پر جب کانون سازی ہوتی ہے تو جس طبقے کے لئے کانون سازی ہو رہی ہے اس کو شامل نہیں کیا جاتا لیکن جب کانون سازی ہو رہی تھی ٹرانس انڈر افراد کے لئے تو گورنمنٹ اور پاکستان نے ٹرانس انڈر افراد کو اس کے اندر شامل کیا تھا جو پورا پروسس تھا اس کے اندر یہ جو انکلوسیو اپروچ ہے یہ بڑی اچھی ایکزامپل ہے تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جو منسٹری آف ہیمن رائٹس ہے جہاں میں کام کر رہی ہوں ہم لوگ اس لاغ کی امپلیمنٹیشن پر کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے مختلف پالیسیز پر ہم کام کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی کنسلٹیشن کرتے ہیں کوئی سیمینار کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرانس انڈر افراد ہے اس کی نمائندگی کو ہم انشور کرتے ہیں تو یہ جو انکلوسیو اپروچ ہے یہ بڑی اچھی پراکٹس ہے میں مانتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن at least we should appreciate کہ گورنمنٹ جو ہے ایک رائٹ ڈائریکشن میں موف کر رہی ہے ابھی مطلب آئیڈیل سیٹویشن تو نہیں ہے بٹ وی آر ٹرائنگ وی آر موون ٹورڈز بیٹرمنٹ اچھا بتائیے بس یہ آخری سواد میرا کہ ابھی جو بابا کی ایک صورتی حال ہے ٹرانس جنڈرز کو بڑی مشکلات ہیں زیری بات ہیں ان کا تو گزر بسر بھی ڈیلی ویجرز کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس پہ کچھ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے منسٹری آف ہیمن رائٹس کی طرف سے جی بالکل ابھی جو ہے منسٹری آف ہیمن رائٹس ایک پروگرام پہ کام کر رہی ہے وید سپورٹ آف یو ایو ڈی پی پاکستان اور ہم ابھی ایک ڈیٹا بیس کر رہے ہیں ٹرانس جنڈر فرات کے لئے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی افیشل سیٹسٹکس جو ہے وہ نہیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسی پروجیکٹ کے اندر ایک ریلیف پاکج جو ہے وہ دیا جائے گا ٹرانس جنڈر فرات کے لئے کیونکہ کرونا وائرس کے وجہ سے بہت زیادہ ان پہ اثر ہوا ہے کیونکہ وہ ان کا جو ڈیلی ویجز پہ جو لوگ تھے جو ان کا کام کافی افیکٹ ہوا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ منیسٹر فیمن رائٹس کام جی بہت بہت شکریہ آئیشہ آپ نے ہمارے لئے وقت نہیں کالا میں آپ کا بہت شکر گزار تھینکیو سو مات بہت شکریہ